السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزَوْا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَلَغْلَارَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ناظرین اکرام میں نے سورہ عراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے آج کا ٹاپک ہے مقتصر سا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں پر بولنے کی ضرورت کیوں ہیں تاکہ نئی نسل کو پتا چلے کہ ہمارے باپ ڈادا نے کتنی قربانیاں دیئے جان و مال کی قربانی دیئے وقت کی قربانی دیئے ہر چیز کی قربانی دیئے فریسی طریقے سے یہ بھی پتا چلے کہ فرقہ پرست طاقتیں جو کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں وہ بالکل غلط ہے ہم مسلمان بھارتی ہیں بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم مسلمان بائی چانس بھارتی نہیں ہے بلکہ بائی چوائیس بھارتی ہیں ہم مسلمان بائی برت بھارتی ہیں اسی طرح بائی ڈیتھ بھی بھارتی ہیں ہمارے لئے ہندوستان ہے جندہ رہے تو اور مر گئے تو قبرستان ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا زلیل کرتا اور یہ دنیا میں ایک سسٹم چلتا رہے گا یہ کتاب جو آپ لوگوں کے لیے میں نے ترتیب دی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بس اسی قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے اس لیے یہ کتاب کم سے کم ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے میں صرف اس کتاب کی فہرست آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ کتاب ہم لوگوں کو کیوں پڑھنی چاہیے تو آئیے فیرست پڑھتا ہوں ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہیں ہندوستان ہم مسلمانوں کا بھی ملک ہے بھارت کو ہم مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے بھارتی مسلمان بھارتی ہیں بابر کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کوئی ہمیں تانہ نہ دے ساتویں صدی میں سندھ اور ملک کے ساحلی علاقوں میں عرب مسلمان تاجر بن کر آئے انگریز سونے کی چڑیا بھارت کو لوٹ کر لے گئے ہندوستان میں مسلم سلطنت 1193 اسمی سے 1857 تک لگ بھگ 665 سال تک رہی ہے بھارت میں غوری سلطنت 97 سال تک بھارت میں خلجی سلطنت 30 سال تک تغلق سلطنت 94 سال تک سعیس سلطنت 37 سال تک لودھی سلطنت 75 سال تک بھارت میں سوری سلطنت 17 سال تک بھارت میں مغلیہ سلطنت 314 سال تک رہی ہے تو لگ بھگ 665 سال تک مسلمانوں نے بھارت میں راج کیا ہے تاج محل دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے راجہ مان سنگھ اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک انمول رتن تھے راجہ مان سنگھ اکبر کی طرف تھے مہارانہ پرتاب کے خلاب حلدی گھاٹی کی لڑائی میں کمانڈر انچیف تھے اورنگ زیب کی حکومت میں پارلیمنٹ میں 34 پرسنٹ ہندو تھے اورنگ زیب نے بنارس کی ایک ہندو بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے ایک ظالم مسلم کمانڈر کو مات ڈالا پنڈت مادھو راو کی بیٹی شکنتلا کو انصاف دلانے کے لیے اورنگ زیب دلی سے بنارس آگئے فقیر کا بھیس بدل کر اورنگ زیب نے اس کمانڈر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مات ڈالا اور بیٹی سے کہا کہ باپ کے رہتے ہوئے بیٹی پر ظلم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا مت پردیس جبلپور کے پاس چترکوٹ میں مسجد نمہ مندر اورنگ زیب نے بنوائی ہے اورنگ زیب نے مندروں کو دان بھی دیا ہے اورنگ زیب نے ایک مسجد کو توڑا بھی ہے اورنگ زیب نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے انگریزوں نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کر لیا وہ دیکھنا ہے انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں سفر سولہ سو بارہ اسوی سے انہیس سو سیتالیس تک لگ بھگ تین سو پینتیس سال کا سفر ہے سترہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون تک سامراجی جاہریت کے سو سال سب سے پہلے انگریز بھارت میں کب آئے سولہ سو بارہ اسمی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں آئے سولہ سو اکسٹھ اسمی میں اورنگ زیب نے انگریزوں کو بھارت سے بھاگا دیا تھا پھر دوبارہ وہ لوگ آئے تئیس جون سترہ سو ستاون کی جنگ پلاسی اور میر جعفر کی غداری بائیس اکتوبر سترہ سو چو سٹھ میں بکسر کی جنگ جو پٹنا کے قریب ہے آزادی کی اہمیت سترہ سو چالیس سے انہیس سو سنتالیس تک لگ بھگ دو سو سال تک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیا ہے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون سے آزادی کی لڑائی شروع نہیں اس سے پہلے سترہ سو چالیس میں شاہ علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیر اللہ کی روح پھوکی سترہ سو چوون اسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف منظم لڑائی لڑی سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہوئی سترہ سو چونسٹھ میں بکسر کی جنگ ہوئی سترہ سو نینانوے میں شہر محسور ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اٹھارہ سو اکتیس اسوی میں تحریک شہیدین بالا کوٹ میں کس طریقے سے ختم ہوئی پھر اسی طریقے سے اٹھارہ سو ستاون جنگ آزادی کا بدلہ انگریزوں نے کیسے لیا موریخ ہیں درگا داس بند اپاد دیا کے مطابق الہاباد کے چاروں طرف کئی سالوں تک ایک درخت نہیں ملتا تھا اس لیے کہ یا تو قبروں میں تختیں بنا دیئے گئے یا چیتاؤں پر لکڑیاں جلا دی گئی یہ انگریزوں نے بدلہ لیا ہے پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا برطانوی افسر کے مطابق ہنڈی کوٹن کہتے ہیں کہ دہلی دروازے سے پشاور تک جیٹی روٹ کے دونوں طرف ہر درخت پر ایک یا دو عالم کو پھانسی دے دی گئی یہ انگریزوں نے کیا ہے پھر اسی طرح جلانے سے پہلے سور کی کھال میں سی دیا جانا پھانسی پر لٹکانے سے پہلے جسم پر چربی ملنا یہ انگریزوں نے کیا ہے کالا پانی کی سزا پانے والے نبے فیصد مسلمان تھے جنگ آزادی کے مرد مجاہد کئی ہیں جیسے مولانا یہیاء علی صادق پوری مولانا احمد اللہ مولانا جعفر تھانیسری جنگ آزادی کی کہانی پڑھئے کالا پانی ایک کتاب لکھی ہے مولانا جعفر تھانیسری نے پھر اسی طرح اللہ محفظل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ان کو بھی فانسی دے دی گئی مجاہد آزادی اسیر کالا پانی انگریز وائسرائی لاد مایو کی جان لینے والا شیر علی خان شیر علی خان کہ آپ دیکھئے گا ایک قطبہ ہے لکھا ہوا کہا انڈومار نکوبار میں لیکن ہمارے یہاں ہی نے ان کو نام دیا ہی نہیں جاتا پھر اسی طرح مجاہد آزادی شیخ الحند اور اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیووندی رحمہ اللہ پھر اسی طرح دلی کی جامعہ متجید سے امام الحند مولانا ابو القلام آزاد نے پاکستان جانے والوں سے تاریخی خطاب کیا تھا مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان مجاہد آزادی بتخ میاں انساری بتخ میاں انساری جیل چلے گئے ان کی جائدات نیلام کر دی گئی لیکن گاندھی جی کو انہوں نے بچا لیا تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے مسلمان شاعروں نے احشار کے ذریعے روح پھوکی ہے شاعر مشرق اللہ ما اقبال بسم العظیم آبادی اشفاق اللہ خان خود ایک شاعر تھے کچھ آرزو نہیں ہے ہے آرزو تو یہ ہے کچھ آرزو نہیں ہے ہے آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی ذرا سی خاکے وطن کفن میں رہات اندوری بھی دیکھیں آپ ہمیشہ وہ کس طریقے سے بولتے ہیں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اس لئے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے کہیں اور چلے جانا ہے یا تو اس کے لئے پاکستان یا پھر اس کے لئے قبرستان جی نہیں ہم مسلمان بھارتی بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں ہمارے باپ دادا نے بڑی قربانی دی ہے جنگ آزادی میں اپنا مال دینے والے چند مسلمان کے نام ہیں برما کے یوسف مالپانی کرناٹک بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ پھر اسی طرح کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کون سا نعرہ کس نے دیا تھا اٹھارہ سو اکتیس سے انیس سو سیٹالیس تک علماء سادق پور پٹنا کی کہانی علماء سادق پور کی کہانی اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا آج جو پٹنا مینسپل کارپوریشن بنا ہوا ہے وہ انہی علماء کے گھروں پر بنا ہوا ہے ڈاکٹر تارہ چند کے مطابق آزادی کی جنگ میں لگ بک آٹھ لاک اہل حدیثوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے کیرلا کے موپیا مسلمان اور جنگ آزادی میں ان کی قربانی ہندوستان کے آزادی میں آر ایس ایس راشتیا سمسنگ کا کوئی رول نہیں ہے گاندی جی کا قاتل کون ہے ناتھو رام گوٹ سے جو آر ایس ایس کا سرگم رکن تھا پھر اسی طرح کالا پانی اور ویر ساورکر کی انگریز سے وفاداری جنگ آزادی میں نمائی تحریک جلیان والا باغ اور جنرل ڈائر اٹھارہ سو ستاون سے انہیس سو سیتالیس تک ہندوستان میں کتنے گورنر جنرل ہوئے اس کے نام ہے اس کتاب کے اندر پھر اسی طرح انہیس سو سیتالیس سے انہیس سو پچاس تک ہندوستان میں کتنے گورنر ہوئے انہیس سو سیتالیس سے دو ہزار بیس تک ہندوستان کے وزیر آزم کون کون سے ہوئے پھر اسی طرح انہیس سو سیتالیس دو ہزار بیس تک صدر جمہوریہ پرسیڈنٹ کون کون سر ہے یہ ہے پندر آگست کا معنی کیا ہوتا ہے تقسیم ہند میں جو ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوا ہے تین سے دس لاکھ لوگ مارے گئے پندر آگست میں کون کون سا پروگرام ہوتا ہے چھبی جنوری میں کیا ہوتا ہے جمہوریت کیا ہے جمہوریت میں چار چیزیں اہم ہیں اب کتاب ختم ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں ہر ایک نمائندے کی بات سنی جائے عدلی یا کورڈ جو ہے وہ شواہد ایویڈینس کی بنیاد پر انصاف کرے نمبر تین قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے بالا دستی کے لئے کوشش کرے پولیس کا رول انصاف والا ہونا چاہیے لیکن کیا انصاف والا ہے نمبر چار میڈیا انصاف سے کاملے ہندوستان میں ہم مسلمان کیسے رہیں اس لیے ان سب چیزوں کو جاننے کے لئے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب کم سے کم پڑھنا ضرور چاہیے میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں یہ کتاب حاصل کرنے کے لئے نیچے دیئے گئے نمبرات آپ کے سامنے ہیں وہاں سے آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں دشمن اناصر جو ہیں فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں مسلمانوں پر اٹیک کرتی ہیں ہم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ڈاکٹر رام پنیانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اورنگ زیب کے تعلق سے اس کتاب میں آگئی ہے ڈاکٹر رام پنیانی ایک ہندو ہیں لیکن انہوں نے دفاع کیا ہے اورنگ زیب کا کہ بھئی اس نے انصاف سے کام لیا ہے کس طریقے سے اورنگ زیب نے کمکھیا مندیر کو دان دیا پھر اسی طرح اجین کی مہاکال مندیر کو دان دیا بھاوان کرشن کی مندیر ورندابن یوپی میں اس کو دان دیا ہے بہت ساری باتیں اس میں آپ کو ملے گی اس لئے یہ کتاب نیچے دیئے ہوئے نمبر سے حاصل کر لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ